ماں سے بچہ سیکھتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچہ سن کر عمل کرنے سے زیادہ دیکھ کر کے نقل کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے وہ ماں باپ کے کردار کو سیکھتا ہے اس لیے ماں باپ کو اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ رکھنا چاہیے کہ بچے اس پاکیزہ محول میں پرورش پائیں بہت سارے لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب اس کے لیے دعا کیجئے کہ یہ نماز نہیں پڑتا تو میں کوچھتا ہوں جناب آپ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہاں میں تو نہیں پڑھتا یہ تو پڑھے تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے تو اگرچہ یہ ہر شخص کی عارض ہے کہ میری اولاد نیک ہو ایک چور بھی عارض رکھتا ہے کہ میری اولاد اللہ کی ولی بنیں لیکن ایسا نہیں ہوتا جو ضابطہ ہے عمومی طور پر وہ یہی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں اس طرح کی اولاد ہوتی ہیں الوالدو سرن لے ابی جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کا راز ہوتی یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نیکوکاروں کی اولاد بھی بری ہو جاتی ہے اور بروں کی اولاد وازقات اچھی ہو جاتی ہے لیکن یہ قائدہ نہیں ہے قائدہ یہ ہے کہ اچھوں کی اولاد اچھی ہوتی ہے اچھی تربیت کے محول میں پڑھنے والے بچے سالح ہوتی ہیں اور برے محول میں پڑھرش پانے والے بچے برے ہوتی ہیں تو اس لیے اپنے گھر کا محول جب آپ اچھا بنائیں گے فرمایا گیا گھروں کو قبرستان نہ بناو چونکہ جب گھروں میں نماز پڑھو گے تو بچے تمہاری نقالی کریں گے امام غزالی کا بھی کول میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہر عمل پہلے ریاہ ہوتا ہے پھر عادت بنتی ہے اور پھر عبادت بنتی ہے تو ابتداعاں وہ امام غزالی کے کول کے مطابق ریاہ ہے وہ سجدے میں بھی ایک آنکھ سے دیکھیں گے کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ وہ عبادت بن جائے گی اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بچے بچپن میں نیک عمل کرتے ہیں بلوغت کے بعد حکام شریعہ کا نفاظ ہوتا ہے لیکن جو بچے بچپن میں صالح اور نیک عمل کرتے ہیں ان کا ثواب ماں باپ کے نام عمال میں لکھا جاتا ہے تو دوسری بات کہ اس عمر کی پختگی ساری زندگی ساتھ دیتی ہے تو سات سال کی عمر میں ہی بچوں کو نماز کی تلقین کی گئی اور دس سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑے تو ان کو سختی کرنے کا کہا گیا ماں باپ اولاد کی صالح تربیت کے حوالے سے بنیادی نقطہ یہ سمجھیں کہ ان کو اگر رزق حلال کھلائیں گے تو پھر ان کی طبع میں خون میں صالحیت پیدا ہوگا جب اولاد کو حرام کھلایا جائے گا تو اس کے اثراتِ بد ظاہر ہوں گے اور آپ کی محنت کوشش کے باوجود بھی وہ صدر نہیں پائیں گے اس لیے کہ آپ نے ان کو لکمہ حلال نہیں کھلایا تو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں بلکہ انہیں مشکوک رزق سے بھی بچائیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناکس غزہ ہے ان کا میدہ خراب کر دیتی ہے اسی طرح جو حرام غزہ ہے ان کے باطن کو خراب کر دیتی ہے اس لیے پاکیزہ اور صال غزہ کا ان کے لیے احتمام کیا جائے اپنے اولاد کی اچھی کفالت کرو جو وسط ہے اس کے مطابق اپنی اولاد کے اوپر جو ہے وہ کشادگی کی گیا ہے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم لکمہ لاکے اپنے اہل خانہ کے موں میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے تو اپنی اولاد کے اوپر کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے اور انہیں کشادگی بھی دینی چاہیے لیکن انہیں کنات اور توقل بھی سکھانا چاہیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں تو گھر کا ماحول بچے کی ذہن سازی کرتا ہے تو وہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوا ہے اس کی طبعہ کے اندر اسلام رکھا گیا تھا تو ماں باپ کی تربیت اسے جس سانچے میں ڈھالنا چاہے ڈھال دے مجوسی بنانا چاہے تو مجوسی بنا دے گی اگر وہ بٹ پرست ہوں گے تو بیٹا بھی بٹوں کو پوجھنے لگ جائے گا ان کی تعظیم بجا لائے گا اور اگر وہ اسلامی طریقے کے مطابق اس کی تربیت کریں گے مجوسی بنانا چاہے